ہلو دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم الیکٹرا کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کو یورپیڈیس نے لکھا تھا اس کی انڈرڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں اس پلے کو 410 بی سی میں لکھا گیا تھا یہ ایک ٹریجک پلے ہے اور اسی سیم ٹائٹل کے ساتھ فاغلیس نے بھی ایک پلے لکھا ہے الیکٹرا کے نام سے ہی دونوں کی تھیم تو بالکل سیم ہے لیکن تھوڑے سے ڈیفرینسز ہیں اس پلے کے شروعات میں ایک پیزنٹ یا ایک فارمر اس پلے کے بیگراؤنڈ کو بیان کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح اگمیمنون کو کلائٹم نیسٹر نے اپنی لور اگستس کے ساتھ مل کر مار دیا اس نے دباہر یہ بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو مارا ہے اس کی بیٹی کو اگمیمنون نے گوٹس کی خاطر سیکریفائز کر دیا تھا لیکن اس کا مقصد اپنی لور اگستس کے ساتھ مل کر آرگوس پہ حکومت کرنا تھا اگر آپ اس پلے کا بیگراؤنڈ اور اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو میری چینل پر ایک اور ویڈیو بھی ایولیبل ہے اگمیمنون کے نام سے وہ ایک دفعہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس پلے کا بھی بیگراؤنڈ صحیح سے سمجھ آسکے اگمیمنون اور کلائٹم نیسٹر کی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی کلائٹم نیسٹر نے اپنی بیٹی کی شادی رویل فیملی میں کرنے کے بجائے ایک فارمر سے کر دی جبکی اس کا بیٹا اوریسٹس کو ایک اولڈ من جو ان کا سرونٹ تھا اس نے کینگ آف ہوکس کے پاس بیچ دیا جہاں پر وہ اپنے زندگی گزارنے لگا اور دوسری جانب الیکٹرا اپنے ہزمنٹ ایک فارمر کے ساتھ زندگی گزارنے لگی جو اسی طرح دن گزرتے گئے اور اوریسٹس کینگ آف ہوکس کے پاس رہا پلا بڑا پائلٹس کے ساتھ اس کے اچھی سی دوستی بھی ہو گئی اور دوسری طرف جو جو دن گزر رہے تھے تو انہوں اپنے باپ کے قاتلوں سے روینج لینا چاہ رہے تھے اب الیکٹرا اپنے بائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے گا اور وہ دونوں اپنے باپ کے قاتلوں سے بتلا لیں گے پھر یوں ہوتا ہے کہ اوریسٹس اور پائلٹس آرگوس آ جاتے ہیں اور اپنی جو بہن تھے اس کے گھر آ کے دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ وہ دونوں اوریسٹس کے میسنجرس ہیں وہ اپنے ایڈنٹی چھپاتے ہیں اور ان کو نہیں بتاتے اور وہ بھی پہچان نہیں پاتی اور ان دونوں کو اندر بلاتی ہے اور اپنی پوری کہانی بیان کرتی ہے کہ کیسے ان کے باپ کو مارا گیا کیسے ان کے بائی کو وہاں سے بیجا گیا اور کیسے اس کی شادی ایک فارمر سے کر دی گئی کہ کسی بادشاہ یا کسی پرنس کے ساتھ کرنے کے بجائے اس کی شادی ایک فارمر سے کر دی گئی وہ اسی طرح کہانی سنائن رہی تھی کہ اتنے میں باہر سے اس کے ہسپنڈ آیا اور اس کے ساتھ وہ اولڈ مین بھی آیا جس نے اوریسٹس کوکنگ آف فوکس کے پاس بیجا تھا فور ایٹ پر ایک سکار تھا اسے دیکھتے ہی اس نے اوریسٹس کو پہچان لیا اور یہاں دونوں بہن بائی ایک دوسریے کے ساتھ کافی سالوں بات مل گئے پھر لوگوں نے ایک پلین بنایا کہ وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیں گے اور وہیں اولڈ مین نے جا کے کلائٹیم نیسٹرہ کو بتایا کہ الیکٹرہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کو بتایا کہ آپ کو اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہیے پھر یوں کلائٹیم نیسٹرہ الیکٹرہ کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل پڑتی ہے اور دوسری جانب اگستس کچھ سیکریفائسز پرفارم کر رہا تھا اس سیریمنی میں پائلیٹس اور اوریسٹس دونوں انوائٹڈ تھے جیسے ہی وہ سیریمنی ختم ہوئی اوریسٹس آگے بڑھا اور چاکو سے وار کر کے اگستس کو وہیں پہ مار دیا اور لوگوں کے سامنے اپنی ریل آئیڈنٹیٹی بھی بتائی پائلیٹس اور اوریسٹس اگستس کی ڈٹ بوڈی لے کر الیکٹرہ کے گھر پہنچے جہاں پر کلائٹیم نیسٹرہ بھی موجود تھی کلائٹیم نیسٹرہ ان کو دیکھ کر ہی سمجھ کی کہ یہ لوگ اب مجھے بھی مارنے والے ہیں اس نے کافی کوشش کی کہ جرم کو جسٹیفائی کر سکے لیکن بیک سٹیج جا کر اور پائلیٹس نے اس کو بھی مار دیا اب اپنی ماں اور اگستس کو مارنے کے بعد دونوں کافی گلڈ سے بھر گئے ان کو اس بات کا افسوس تھا کہ ان لوگوں نے اپنی ماں کو ہی مار دیا تو کیا یہ اچھا کیا تو وہ کافی اس بات کے وجہ سے کافی گلڈ محسوس کر رہے تھے وہاں پر کلائٹیم نیسٹرہ کے دو بھائی آئے ان لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ لوگوں نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے آپ نے اپنے باپ کے خون کا بتلا لیا ہے اور کلائٹیم نیسٹرہ اور اگستس نے اپنے جرم کی سزا پائی ہے اور کلائٹیم نیسٹرہ کے بھائی آخرمن کو بتاتے ہیں الیکٹرہ اور اوریسٹس دونوں کو آرگوز چھوڑ کے جانا پڑے گا وہ الیکٹرہ کو بتاتے ہیں کہ الیکٹرہ کو ایلیٹس کے ساتھ شادی کرنے پڑے گی اور آرگوز سے جانا پڑے گا اور وہ اوریسٹس کو بتاتے ہیں کہ اوریسٹس کو ایتھنس جانا پڑے گا جہاں پر وہ اپنے ماں اور اگستس کے خون کے بارے میں ٹرائل فیس کرے گا اور وہ اس وقت تک ٹرائل فیس کرے گا جب تک وہ وہاں سے بے گناہ ثابت نہ ہو اور فیوریس بھی اس وقت تک اس کا پیچھا کرتی رہیں گی اور یہاں یہ پلے ختم ہو جاتا ہے امید آپ کو پلے پسند آیا ہوگا